السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ فرنڈس ہم نے چپٹر ایز آئیم سٹارٹ کیا ہوا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے لک اینڈ کی موڈل کے بارے میں پڑھا آج ہم پڑھیں گے اسی چپٹر سے دوسرا موڈل جو کہ ہمارے پاس ہے that is the induced fit model اس کے بارے میں پڑھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو لک اینڈ کی موڈل کے بارے میں سب سے پہلے میں نے آپ کو اس میں ہیس کے ہسٹری کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا کہ لوگ اینڈ کی موڈل کو کس نے پروپوسٹ کیا کب پروپوسٹ کیا تو بلکل یہاں پر بھی میں آپ کو اس کے ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ induced fit model کو کس نے پروپوسٹ کیا اور کب پروپوسٹ کیا تو چلو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اس کے ہسٹری کے بارے میں ہسٹری کہ اس کے ہسٹری کیا ہے بتا ہسٹری ہوا نے گا یہ موڈل کیا ہے اپنے اپنے دیلاو تعدی سچے اپنے دیلاویوں میں انترام اپنے دیلاو اچھا سلام کی باری دیلو اور دیلاو سلام ڈینیل کوشلینڈ ان نائنٹین فیفٹی ایر یا کچھ بک لکھتے ہیں کہ نائنٹین فیفٹی نائن تو انڈیوز فٹ مارل کو کس نے پروپوس کیا ہمارے پاس ایک سائنٹس تھا دینیل کوشلینڈ انہوں نے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں یا کچھ بک لکھتے ہیں نائنٹین فیفٹی نائن میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے فوکس اسی دیٹ پہ دینا ہوگا جو آپ کے بک میں گیون ہیں کیونکہ اگر کوئی ویسٹن آپ سے کرے گا تو اس کے مطابق کرے گا جو آپ کے بک میں گیون ہیں اگر آپ کے بک میں نائنٹین فیفٹی ایٹ ہے تو آپ نے اگر ایم سی کیوز آئے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے نائنٹین ففٹی ایٹ میں اور اگر نائنٹین ففٹی نائن ہے تو آپ نے اسی پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد بیٹا ہم اس کے مین پوائنٹس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کے مین پوائنٹس کیا ہے مین پوائنٹس مین پوائنٹس یہ ہے بیٹا ہمارے پاس کہ جب ہمارے پاس سبسٹریٹ اور اینزئیم کمبائن ہوں گے وین سبسٹریٹ اور اینزئیم کمb عمین وین وین وینہ 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 و وینہ 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 سبسٹریٹ کمبائن with the active site active site کیا ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے active site of an enzyme جب ہمارے پاس یہ سبسٹریٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے سبسٹریٹ ہے جو کہ میں نہیں سیریڈ مارک سوڑیا کہ یہ ہمارے پاس سبسٹریٹ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے enzyme ہے جب ہمارے پاس یہ سبسٹریٹ کا مالیکیول اسی enzyme کے ساتھ active site پہ کمبائن ہوگا یعنی when the substrate molecule combine with the enzyme in active site تو یہاں پر کیا ہوگا کہ enzyme اپنا shape change کرے گا لکھ اینڈ کی موڈل میں انہوں نے explain کیا تاکہ enzyme اور سبسٹریٹ کا shape specific ہوگا اس میں کوئی change نہیں لیکن یہاں پر انہوں نے ان کیا کہ جب ہمارے پاس سبسٹریٹ کا مالیکیول enzyme کے ساتھ active site پہ کمبائن ہوگا تو enzyme اپنا shape slightly change کرے گا تو یہاں پر کیا میں لکھوں گا the enzyme the enzyme molecule the enzyme molecule must change the shape of an active site active site active site تو جب ہمارے پاس substrate enzyme کے ساتھ combine ہوگا تو یہ اپنا active site کا shape ہے slightly change کرے گا یہ چینج کیوں کرے گا due to which جس کی وجہ سے due to which due to which the substrate molecule fit tightly in an enzyme ہوں یہ اپنا shape enzyme اپنا shape اس لئے change کرے گا تاکہ substrate کا یہ molecule enzyme میں tightly fit ہو سکے tightly fit ہو سکے جس کی وجہ سے یہ اس سے product بہتر بنیں گے تو یہ تو اس کا first point ہوا second point یہ ہے بیٹا ہمارے پاس کہ وہاں پرمنٹ ہونے تو explain کیا تھا اللہ کین کی موڈل میں کہ انزائن کے active site میں کوئی changes نہیں آئیں گے لیکن یہاں پر انہوں نے اسی point میں میں نے آپ کو بتایا کہ انزائن کے active site میں changes آئیں گے یعنی changes takes place takes place takes place in the active site of of an enzyme یعنی enzyme کا جو active site ہوتا ہے اس میں changes ضرور آئیں گے third point ہمارے پاس یہ انہوں نے explain کیا تھا lock and key model میں کہ ہمارے پاس active site ہوتا ہے وہ none flexible ہوگا لیکن یہاں پر جب changes آئے گی تو definitely یہاں پر flexible ہوگا تو انہوں نے explain کیا کہ active site is a flexible active site ہمارے پاس کیا ہوگا flexible ہوگا flexible یعنی اس میں lets up ہوگی اب اگر ہم ایک simple یہ میں نے ڈائیگرام ڈرا کیا ہے ڈائیگرام کو دیکھا ڈائیگرام اس سے آپ کا concept clear ہو جائے گا انشاءاللہ اب دیکھیں بیٹا یہ ہمارے پاس substrate ہے یہ ہمارے پاس enzyme ہے یہ جو region active site ہے کیونکہ active site وہ region ہوتا ہے جہاں پر substrate نے enzyme کے ساتھ combine ہونا ہے تو جب یہ substrate کا molecule enzyme کے active site کے ساتھ combine ہوگا تو یہ enzyme active site کا shape change کرے گا اب یہاں پر دیکھیں بیٹا یہاں پر enzyme کا shape اس طرح تھا اور اب یہاں پر انہوں نے کچھ active site میں changes کی اب یہاں پر shape انہوں نے اس طرح کیا یہ اس میں یہاں پر depression پیدا ہوا ہے یہ اس میں اس میں دیپریشن پیدا ہوا اور یہ دیپریشن اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے یہ active site ہے کیونکہ انہوں نے active site میں کچھ changes کی کیوں changes کی کیونکہ substrate کا shape اس طرح تھا یعنی substrate کے shape کے مطابق انہوں نے اپنے active site کا shape بنا لیا تو جب ہمارے پاس substrate اور enzyme combine ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے پاس اس قسم کا structure بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں enzyme substrate complex even the substrate and the enzyme molecule combine they form the structure which is known as the enzyme substrate complex اب آگے جا کے یہ subset اس سے جدہ ہوگا یہ یہاں پر brick ہوگا اور یہ product میں convert ہوا یہ product 1 ہوا let's suppose product 1 product 1 ہوا اور یہ product 2 ہوا اور enzyme کا shape بلکل اسی طرح آئے گا جس طرح یہاں پر دا بیٹا اب اگر آپ اس shape کو دیکھیں اور اس shape کو دیکھیں تو یہ بالکل سیم ہے تو یہ model ہمارے پاس جو کہ acceptable ہے اس کمپیر to the lock and key model تو that's all about the induced fit model if you like our videos then subscribe our youtube channel and also share it with your friends okay thanks a lot